اسلام علیکم کیسے آپ سب اور اتنا مبارک مہینہ ہے اللہ پاکہ ہم سب کو حج پہ بلائیں انشاءاللہ آمین اور اندر میرے ہزبن کر رہے تھے مشین کو ٹھیک یوٹیوب سے ہی دیکھ دیکھ کے اور ماشاءاللہ وہ بھی گئی تھی کافی ٹائم سے خراب ہو رہی تھی مشین ہاتھ سے ہی کپڑے دھو رہے تھے پھر ہم سب چائے پینے لگ گئے تھے چائے پینے کے بعد کرنی تھی کھانے کی تیاری یہاں سے سمیٹ کے پھر کرتے ہیں کھانے کی تیاری کھانے میں ہم بنا رہے تھے دال چاول اور آلو اور ٹماتر اور ہری مرچے کی چٹنی تو بس سمپل ہری مرچوں کو کٹ لگا کے نمک میں فرائے کروں گی نمک لگا کے فرائے کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی تیز مرچی ہو اس کی مرچی ختم ہو جاتی مطلب تیزی ختم ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ کٹ لگا لگنے میں ساری مرچوں کو اور دال چاول کے علاوہ بھی ویسے بھی روٹی کے ساتھ ناشتے میں پراتو کے ساتھ اچھی لگتی ہے بنا کے رکھ لیں نیمو ڈالنے سے یہ تھوڑا ٹائم چل جاتی ہے گرمی میں بھی دیکھیں ہمیں نمک ڈال رہی ہوں اس کو کوڑن کر کے نکال لوں گی مطبع اچھی طرح سیکھنا ہے تو بس یہاں سیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا کھانے میں لیٹ ہو گئے تھے بنانا تو بس سنٹلی کٹی مرچی ہلدی اور نمک تو میرے مرچوں میں اتنا نالا تھا تو اس حساب سے بات میں چیک کر کے میں اور ڈال دوں گی زیرہ ڈال دیا تھا بس ساتھ ساتھ کام بھی چل رہے تھے پانی کی بہتلے بڑھتے رکھنا اور گرمی میں تو ایسی بہت پینے میں آتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ٹکان اٹھا کے تھوڑا ساتھ توڑ لیا تھا ٹمارٹروں کو نا ویسے مجھے تھوڑے تھوڑے سابوتی اچھ لگتا ہے تو میں اپنے لئے رکھ لیتی تھوڑے تھوڑے سے اور بس ہاری مرچی ڈالی نمک کم تھا تو میں نے نمک بھی ڈالا تھا اور اسکپ ہو گیا باقی لیمن جوس ڈال کے اس کو ڈبے میں نکال لیا تھا بچوں کو تو کافی پسند آیا تھا اور بس رات کر رہے ہیں مگیا تھا کھانا ہمیں بن رہے تھے چاول دیر سے ہوئے مطلب کہ آلو اور دال میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا تو بس یہاں پہ دال بوائل ہو رہی ہے اور اس کو بس گھوٹا لگا کے اس میں لوکی ڈالوں گی اور املی اس کے بعد جسٹ بھگار لگے گا اور یہ ہو جائے گی ریڈی اور یہاں پہ میری نند بنا رہی تھی آلو اور بیچ میں چائے بھی اپل رہی تھی مامو جوپے سے آ چکے تھے اور آلو کم تھے تو اس وقت سے آج بہت دیر ہو گئی تھی آلو لینے گئے ہوئے تھے بچوں کو بھی بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس میں رائی اچھے یہ پوری ڈن آپ کو نہیں دکھا سکی تھی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے تھے باقی ہم نے کھانا ہمانا کھا لیا تھا اور یہ نیکس ٹے کا ہے روزے کا ٹائم ہو گیا تھا امی کا روزہ تھا پہ بس مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا آم کٹ لیا تھے اور بس موسم جا کے ہوا چلی اور نہ دوپہر سے اتنا حب سو رہا تھا بس مغرب کا ٹائم ہو گئے تھے اور سموز سے جلے بھی بچے بھی شوق سے کھا رہے تھے اور یہاں ہم سب نے ملکے روزہ کھولا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ